السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نصیم اختر مراضبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سے بخیر و آفیت ہوں گے معلومات میں آپ تک پہشا رہا ہوں معلومات ہے یہ کہ روزانہ استعمال کرنے والا وہ آسان سفہار مولا جو آپ کی انرجی کو برقرار رکھے جب چراغ جلتا ہے تو اس کا تیل ختم ہوتا ہے اب چراغ کو جلتے رہنے کے لئے اس میں تیل ڈالنا ضروری ہے چراغ جلتا رہے تیل نہ ڈالا جائے تو وہ بجھائے گا اسی طرح سے ہم بستری کرنے میں جو انرجی خرچ ہوتی ہے اگر اتنی انرجی بوڑی کو نہ ملے تو دھیرے دھیرے کمزولی آنے لگتی ہے اور مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ایک ایسا آسان سا فارمولا سستا سا روزانہ استعمال کرنے والا کہ ہم بستری کرنے میں جو آپ کی انرجی خرچ ہو رہی ہے وہ انرجی آپ کی بوڑی کو بہت جلد ملتی رہے اور آپ کی طاقت برقرار رہے منی میں پتلا پنہ آئے منی آپ کی بہت زیادہ بنتی رہے ہم بستری کے بعد میں کمزولی کا احساس بلکل نہ ہو جو شوکین مزاج ہیں بہت زیادہ کرنے والے ہیں اس کو بہت ضرور استعمال کریں اور باقی جو لوگ نورمل طریقے سم بستری کرتے ہیں وہ بھی استعمال کریں تو ان کے اندر بہت زیادہ پاور آئے گی آپ کو لینی ہے اسگند ناغوری اور بیدھارہ دونوں کو برابر لے کر کے کوٹ کے پیس کے کپڑے میں چھان کے پورڈر بنا کر کے رکھ لیں ایک ٹائم پر یا تو صبح کو ناشتے سے پہلے یا شام کو سوتے سمیں آدھا چمش پورڈر کھا کر کے آپ کو اوپر سے دودھ پینا ہے اس کو جو ہے لگتار چار مہینے استعمال کریں تب اس کا آپ کو پورا بھرپور فائدہ ملے گا اور اگر باروں مہینے استعمال کرتے رہیں گے تب تو جو ہے سونے پر سوہا گا آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ملے گا پھر بھی لگتار چار مہینے آپ اس کو استعمال کر لیا کریں سال میں ایک مرتبہ تو مردانہ طاقت اور جسمانہ طاقت دونوں کے اعتبار سے کبھی آپ کو کمزوری کا احساس انشاءاللہ تعالی بلکل نہیں ہوگا اب جو لوگ اپنے ہاتھوں سے کریموں کا اسپریے کا استعمال کر کے انگریزی گولیاں کھا کے برباد ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ چاہیں کہ ہم اسی فارمولے سے ٹھیک ہو جائیں تو ان کی سوچ غلط ہے ایسے لوگوں کو پہلے ہوتی ہے مستقل طور پر علاج کی ضرورت پہلے اپنا علاج کرائیں ٹھیک ہو جائیں پھر اپنی طاقت کو پاور کو بڑھانے کے لیے اس ٹیمنے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ اس طرح کے فارمولوں کو استعمال کریں جو لوگ شوکین مزاج ہیں یا عمر کے اعتبار سے کمزوری آگئی ہے یا کوئی کمزوری نہیں آئی ہے لمبے سمیہ تک بستر پر پاورفل بنے رہنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شروع میں کم سے کم پندرہ سے بیچ دن بی بی سے ہم بستری نہ کریں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائی یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کسی کریم یہ اسپریے کا استعمال کرنے کی وجہ سے نسے کمزور ہیں منی پتلی ہے ڈھیلاپن ہے دہات یہ تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکاہت ہے یہ بچے دانی اترنے کا مرض ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یا آپ کے اسپرم کم ہیں یہ بباسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرا سامنے اس کرین پر دیکھ رہے ہیں بہرحال یہ جو میں نے آپ کو فارمولہ بتایا ہے بتانا میرا کام کرنا آپ کی ذمہ داری شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے السلام علیکم